اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دو ہزار ساتھ میں بریلی میں جو میرا ارس ہوا تھا دو ہزار ساتھ میں میرا ایک مضمون چھپا تھا اس پر ہنگامہ جو ہوا اور بریلی شریف کے اسٹیج پر لوگوں نے آل حسد کا ذکر کم کیا میرا ذکر زیادہ کیا تو ارس میرا نام کر دیا اور علامہ مقبول حمد صالق مصباہی نے فون کر کے بتایا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ لوگوں کا ارس مرنے کے بعد ہوتا آپ کا جیتے جو آپ کا ارس ہو گیا بریلی شریف میں تو جو یہ ارس ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا یہ میرا ایک مضمون چھپا تھا جام نور میں دو ہزار ساتھ میں اس کو لکھوایا تھا مفتی بدرالام صاحب نے دو ہزار چار میں اس مضمون کا پورا ایڈیا جو ہے مفتی بدرالام صاحب کا ہے مفتی بدرالام صاحب قبلہ جو ہے گئے تھے سرلنگا گئے تھے اور کہاں کھاں دورے پر آگئے تھے وہاں سے جب ہو کے آئے میں اس وقت وہاں زیر تعلیم تھا دو ہزار تین کی بات ہے تین یا چھار کی جب وہاں سے ہو کے آئے تو انہوں نے مجھے بلائیا تین کی بات ہے مجھے بلائیا کہا کہ بریلویوں نے ناک میں دم کر دیا ہے اور یہ آلہ حضرت کو تو اتنا سر پہ اٹھا لیا ہے کہنے لگے کہ میں وہاں پہ تقریر کرتا تھا اور جس تقریر میں آلہ حضرت کا نام بھول گیا میں نام نہیں لیا تو کہتے تھے کہ آپ نے اس تقریر میں آلہ حضرت کا نام نہیں لیا تو مفتح نے کہا کہ میں نے کہا بھائی ہم نے اللہ رسول کا نام لیا آلہ حضرت کا نام نہیں لیا اللہ رسول کا نام لیا خاجہ صاحب کا نام لیا غوث کا نام لیا اتنا کافی نہیں ہے ارے یار کیا تم لوگ نماز میں بھی آلہ حضرت کا نام لگے گا تو بولے کہ یہ اتنا غلو ہوتا جا رہا ہے بریلیویت میں جو یہ نماز میں بھی کچھ دنوں کے بعد مطالبہ کریں گے کہ نماز میں آپ نے آلہ حضرت کا نام نہیں لیا یا سلام پھیرتی ہے آپ نے آلہ حضرت کا سلام نہیں پڑھا پھلے سلام کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ فوراں کھڑا مصطفہ جانرامت پڑیئے بولی یا ناک میں دم کر دیا ہے اس غلو کے خلاف لکھنے کے ضرورت ہے اس کو پورا لکھو اور پورا انہوں نے خاکا دیا اس خاکی کی بلیات پر میں نے وہ مضمون لکھا اور جب مضمون لکھ کر دکھایا ان کو ان کو دکھایا مولانا مبارک حسین مصبائی صاحب کو دکھایا یہ لوگ خوشی سے اچھل گئے اور مفتی صاحب نے کہا کہ جیسا میں چاہتا تھا اس سے کہیں تم نے بہتر لکھ دیا بہت اچھا لکھا ہے مفتی بدر علم صاحب نے اور مولانا مبارک صاحب نے فوراں کہا کہ اس کو خوشتر کے پاس بھیج دو جاملور میں بھیج دو اچھا ہمارے علمہ مبارک حسین مصبائی صاحب پاس خود اپنا رسالہ موجود تھا شرفیہ مبارک پور زندہ باد ان کے ہاتھ میں رسالہ تھا اس کے ڈیٹر تھے اس میں نہیں چھپا دلی بھیج دو دلی میں بھیج با دیا اور اتفاق یہ ہوا کہ خوشتر صاحب کی مز سے وہ مضمون کبھی ملتا تھا کبھی غائب ہوتا تھا کبھی انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار نظر سال نہیں کر لیے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ مؤخر ہوتا رہا وہ مضمون چھپا دو ہزار سات میں دو ہزار سات میں چھپا اور اس کی بنیاد پر میں مسئلہ کے علاہ صاحب کا باغی ہو گیا اور ہمارے یہ دونوں مسئلہ کے علاہ صاحب کے وحفادار ہو گئے آج جو ہے ہمارے بہت سے بریلوی بھائی ہمارے مسواہی برادران یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ زشان مسواہی گمراہ ہو گیا ہے لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر زشان مسواہی گمراہ ہوا ہے تو یہ گمراہ کرنے والے کون ہے مفتی بدرالم صاحب ہیں مفتی بدرالم صاحب نے گمراہ کر دیا ہے